نمسکر دوستو کیسے ہو سب آسا کرتا ہوں سب صحیح ہوگے دوستو دوستو آج کل کا جو سب سے دکت وڑا سب سے مشکل وڑا جو ماؤل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوکری کے علاوہ پیسے کیسے کمائیں نوکری سب کو نہیں ملتی دوستو سرکاری نوکری تو بہت ہی کم بچ گئی ہیں اور آگے آنے والے شمعے میں سرکاری نوکری کا نام ہی ختم ہو جائے گا تو اس کے چلتے دوستو ہم کیسے پیسے کمانے کے کیسے سادن ڈھونڈیں کیسے کیا کریں اس کے لئے میں کچھ پانچ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں ہاں دوستو جو سرل بھی ہیں اور بہت ہی چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ شروع کر سکتے ہیں کچھ ہی دس بیس ہزار میں ہی آپ شروع کر سکتے ہیں دوستو جس سے اچھا خاصا پیسہ آئے گا ایک سرکاری نوکری جتنا پیسہ آپ آرام سے کما سکتے ہیں دوستو اور جتنی زیادہ محنت کرو گے تو پیسہ اتنا ہی زیادہ کما سکتے ہیں دوستو یہ پانچ پوائنٹ ایسے ہیں دوستو پہلا پوائنٹ ہے ٹھیلہ لگاؤ ٹھیلہ لگاؤ کا مطلب یہ ہے دوستو کسی بھی چیز کا ٹھیلہ لگا لو کچھ بھی کام سیکھ لو فاسٹ فوڈ بنانا سیکھ لو جوس بنانا سیکھ لو یا کچھ بھی جو آج کل کھانے پینے یہی چیزیں ہیں کچھ بھی بنانا سیکھو اور اس کا سیمپل سا دس بیس جار میں آپ کا ٹھیلہ لگ جائے گا اور اس کو شروع کریں اس سے بہت اچھی کمائی ہوتی دوستو تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ مہینے کے پساس سے ساٹھ جار روپے آرام سے کما سکتے ہیں دوستو آپ کی محنت پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں دوسری چیز ہے دکان کرو دکان کرو مطلب دوستو کسی بھی چیز کی دکان کر لو آپ سہر میں کر لو یا پھر کئی ایسی جگہ کر لو جہاں پہ چیزوں کی زیادہ جہاں پہ بیڑ بارڈک والا علاقہ جنتا جہاں پہ زیادہ رہتی ہے پپولیشن تھوڑی سی زیادہ ہے وہاں پہ جا کے رنٹ پہ لے کے بھی آپ دکان کر سکتے ہو اس میں آپ سکھا سمان ٹیک لو پنساری کی دکان کر لو کسی بھی چیز کی دکان کر لو اور آپ محنت کرو گے تو اس میں اچھی کمائی ہوگی دوستو تیسرا ہے دودھ کا کام دودھ کا کام بھی بہت اچھا پیسے کمانے والا کام ہے دوستو آپ دودھ کا کام کیسے بھی کر سکتے ہیں آپ خود کی ڈیری بنا سکتے ہیں یا پھر آپ دوسروں کی گھروں سے دودھ کو اٹھا سکتے ہیں اس کو سپلائی کر سکتے ہیں سیروں میں سیکٹر میں یا کہیں بھی سپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کا اچھا خاصہ کمیشن بچ سکتا ہے تو دودھ کا یا ڈیری پروڈکٹس کا کام آپ کر سکتے ہو دوستو چوتھا ہے چھوٹی مینوفیکچرنگ فیکٹری چھوٹی موٹی کچھ فیکٹری لگا سکتے ہوں دوستو کچھ ہی تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے جیسے لاکھ دو لاکھ کی انویسٹمنٹ کر کے آپ کسی وی چیز کو بنانے کی خود کی بنانے کی جو ہے وہ آپ کر شکتے ہیں فیکٹری چھوٹی موٹی جیسے کچھ گھر کا سمان بنانے کی جیسے بسکٹ بنانے کی بوزیا بنانے کی سابون بنانے کی چپل جوتے بنانے کی یا کچھ تھوڑی لوکل سامان بنانے جو ڈیلی یوز میں جو سامان یوز ہوتا ہے وہ چیز بنانے کیا فیکٹری کر سکتے ہو خود کی اور جس میں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اس کو شروع کر سکتے ہو جس سے کیا آپ کی محنت پر ڈیپینڈ ہے آپ پہ کیسے اس کو بیجتے ہو کتنا بیجتے ہو اس پہ آپ کی کمائی ڈیپینڈ ہوتی دوستو اس سے اچھی خاصی کمائی کمائی جا سکتی دوستو جو سرکاری نوکری سے بھی اچھی کمائی ہو سکتی دوستو بیچ نیا سپلائی کا کام اس میں یہ ہے دوستو کہ آپ ایک بیچ کے انٹرمیڈیٹر بن سکتے ہو سپلائی کا کام کر سکتے ہو کہیں سے اچھی جہاں فیکٹری بڑی بڑی ہوتے ہیں کپڑے کی فیکٹری ہیں وہاں سے کپڑا اٹھایا اور لوکل سہروں میں بیچ دیا دوستو اس یہ آپ ایک گاڑی لے گاڑی لے کے بھی یہ کام کر سکتے ہو گاڑی میں کپڑا اٹھایا فیکٹری سے ڈائریکٹ سستے داموں پہ اور جو لوکل سہر ہیں ان میں ڈائریکٹ سپلائی کر دیا اس سے آپ کے کونٹیکٹ اچھے ہوں گے جتنے اچھے کونٹیکٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کا سپلائی کا کام اچھا چلے گا دوستو اس سے بھی اچھی کمائی آپ کر سکتے ہو دوستو تو یہ ہے پانچ ایسے طریقے دوستو جس سے آپ نوکری نہیں بھی آپ کے پاس تو بھی اچھا پیسہ کما سکتے ہو دنیا واد دوستو